ایک چھوٹا سا سوال ہے بہت ہی آسان سا سوال ہے اس کا جواب چاہیے چاہیے وہ عمران خان صاحب دیتے ہیں جو بھی اس ملک کو چلا رہا ہے ان سے میرا سوال ہے آپ نے بجٹ میں سترہ ہزار پانچ سو روپے رکھا ہے کم سے کم تنخواہ مزدور کی اور جو ایم بی اے کیا ہوا شخص ہوتا ہے جس کی ماں پورا اپنا زیور روپیا سب بیج باج کے باپ قرضہ لے کے اس کو ایم بی اے پیراتا ہے بہت اچھی انیسٹری سے اس کی تنخواہ پندرہ ہزار روپے ا لگ رہی ہے سوال صرف اتنا سا ہے غریب آدمی اپنے ماں باپ چھوٹے بہن بھائی میاں بیوی اور چار بچوں کو اگر پال رہا ہے اس کی تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو روپے ہے ایک وقت ناشتے میں دس افراد دو دو روٹی تو کھائیں گے نا ایک روٹی دس روپے کی ہے تو دو سو روپے کی روٹی ایک وقت میں آ رہی ہے دن میں دو سو روپے کی روٹی دات میں دو سو روپے کی ایک دن میں صرف سوکھی روٹی اس میں نہ پیاز ہے نہ چٹنی ہے کچھ ب بھائی گا تو اٹھارہ آدار روپے کی آرہی ہے آپ نے بجٹ غریب آدمی تنخواہ سترہ آدار پانچ سو رکھی ہے پانچ سو روپے کا مفروض ہوگی ہے پورے مہینے بیمار نہیں ہوگا نہ والدین بیمار ہوں گے نہ بچے اسکول جائیں گے نہ وہ خود دفتر جائے گا اگر کوئی بھی سفر کرے گا پیدل کرے گا نہ کپڑے دھونے کے لیے سرف لائے گا نہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز لائے گا کیا سلم کر رہے ہیں عوام پہ آپ عوام کن حکمرانوں پہ پاس ہے ان حکمرانوں کے پاس جائے تو ڈائی لاکھ روپے کا چشمہ لگائے ہوئے پانچ لاکھ کی گھڑی پہنے ہیں ڈائی لاکھ کا موبائل لیے ہوئے سوا دو گھڑوں روپے کی لیکسس گاری کے اندر بیٹھے ہوئے پیچھے دو جو ان کے گاڑیاں چلیئے گاڑوں کی ریوو چونسٹ چونسٹ لاکھ روپے گاڑیاں ہیں گاڑ قریب نہیں آنے دی رہے کن سے کس کے پاس جائے عوام کہ الیکٹرک کی بدماشی بھی آپ نے سر پر مسلط کر دیا بجلی الگ کاٹ رہے ہیں بل الگ بیج رہے ہیں اضافی بھائی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں حکمرانوں یہ عوام جس دن اب کھڑی ہو گئی یہ برداشت نہیں کرے گی آپ کو خدا کے واسطے عوام کو سوچ لیں سوچیں دیکھیں کیوں زلیل ہو رہی عوام اور اس ویڈیو کو صرف اتنا شیئر کر دیں آپ حضرات کہ ان حکمرانوں تک پہنچے اور ان سے کوئی پوچھ لے کہ سترہ ہدار پانچ سو بھی تو تیس دن کی سوکھی ر ڈیوٹی نہیں آرہی بھائی کیا علاج علاج نہیں کرائیں گے شادی بیاں سب بند کر دیں ملنا جلنا بند کر دیں کتنا زلیل کرو گے گیس کی قیمت تم بڑھا رہے ہو بچھلی تم نے پرائیوٹ کمپنیوں کو دے دیا ہی اس انڈیا کے الیکٹرک کمپنی ہم پر مسلط کر دی ہے علاج ہم نہیں کرا سکتے میں آپ سے پھر اپیل کروں میں اس ویڈیو پر اتنا شیئر کریں کہ ان حکمرانوں تک پہنچیں تو تھوڑی شرم آ جائے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں کراچی سے پوٹا سسٹم ختم نہیں ہو رہا کراچی کا لڑکا سرکاری نوکری نہیں کر سکتا پرائیوٹ نوکری کرے گا پوری زندگی اور جب وہ تھک جائے گا تو وہ اور اس کی بیوی بہت آج ہوں گے کیونکہ ان کی کوئی پینشن نہیں ہوگ اس ظلم کے خلاف آواز بتائیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں انتہا ہوئی ہے